بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام نیوز ون سپیشل میں میں ہوں جواب خمال ملک میں تحریکوں کی سمت کا تعین کرنے والے دو مقدس پیشے آج لاہور میں دست و گریبا نظر آئے افسوس کا مقام رہا آج پاکستان کے لیے وکیل اور ڈاکٹرز یہ دو ایسے پیشے ہیں جنہیں پاکستانی قوم جنہیں لوگ ایڈمائر کرتے تھے مگر یہ دونوں آج اس قدر دست و گریبا ہوئے کہ سیاسی میدان کسی سڑک کو کسی میدان کو نہیں بنایا بلکہ ایک ہسپتال کو سیاسی میدان بنایا دل کے ہسپتال کو سیاسی میدان بنایا امرجنسی انڈور آؤٹڈور ہر جگہ پر وقلہ نے دعویٰ بول دیا آپریشن بھی رکوا دیے گئے اور پڑا لکھا تب کا وقلہ اس کے ہاتھ جو لگا سب کچھ ہی تحس نحس کر دیا ڈاکٹرز وقلہ ایک دوسرے پر پتھراؤ کرتے نظر آئے مریضوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور بہت سارے مریض ایسے تھے جنہیں انداد نہ ملی وہ جان گوا بیٹھے چار مریضوں کے بارے میں تلات ہیں جو جان گوا بیٹھے ہیں پھر وقلہ تو اتنے زیادہ بپرے نظر آئے انہوں نے صحافیوں کو بھی نہیں بخشا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان بھی ان کے غیض و غزب کا نشانہ بدے وزیر اطلاع پنجاب ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ کو بھی آج کافی مضائمت کا سامنا کرنا پڑا ڈاکٹرز کی جانب سے جب ان کو رد عمل ملا پولیس وہاں پہنچی مگر وقلہ اتنے ہاوی رہے آج تمام تر واقعی کو لے کر پولیس موبائل تک کو انہوں نے آگ لگا دی پھر وقلہ کی جانب سے اگر یہ کہا جائے کہ چوری پھر اس کے بعد میں سینہ زوری تو بیجا نہ ہوگا پھر جی پیو چاک پر وہ پہنچے وہاں انہوں نے دھرنا دیا اور یہی پر انہوں نے بس نہیں کیے کل انہوں نے تمام عدالتی کاروائے کا بائیکارٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے پھر ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کل ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے ایک ویڈیو سامنے آئی تھی ڈاکٹر کی جانب سے وائی ڈی اے کے شاید وہ ڈاکٹر تھے وہ کچھ وکیلوں کا مزاک اڑا رہے تھے وکیلوں کے خلاف بول رہے تھے مگر ہمارے پڑے لکھے طبقے نے وکلہ نے ڈاکٹرز بھی پڑے لکھے ہیں لیکن وکلہ نے کس طریقے سے جواب دیا کیا سوچ کر جواب دیا پھر ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جو وکیل صاحب جب پہنچ رہے تھے ہسپیڈل تو وہ لکار لکار کر کہہ رہے تھے کہ آج ڈاکٹرز کا بائی پاس ہوگا آج چھوڑیں گے نہیں اور یہ مجمع دیکھ لیں مطلب ان کا پلان ہے صحیح تھا کہ وہ طور پھو کرنے ہیں ان کے آج جو لگے گا اسے وہ تحس نحس کر دیں گے اس واقعے کے بعد بہت سارے سوالوں نے جنب لیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے جنہیں لوگ اڈمائر کرتے تھے وکلہ خاص طور پر اب اگر وہ اس طرح قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر کیا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے وکلہ کو استعمال کیا وہ ملک کے مستقبل سے نہیں کھیل رہے اور اب ملک کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے یا پھر اعتجاز کرنے کے لیے یا پھر سیاسی پاور شو کرنے کے لیے اتنے مقدس پشوں کو استعمال کیا جائے گا کون ہے ذمہ دار پنجاب حکومت کہاں ہے اس کی رٹ کہاں نظر آئی آج کہیں بھی نظر نہیں آئی بلکہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزار اسلام آباد چلے گئے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے بھلے سے ہی اس اہم معاملے پر بات کرنے گئے لیکن صوبے کے کیپٹل میں اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا اور صوبے کا چیف ایگزیکٹیو صوبے میں موجود نہیں تھا تو اب دنیا کو ہم نے کیا پیغام دیا اتنا پڑا لکھا طبقہ آج دونوں ہی طبقے اسسسنس ٹھیکل بلال ازر کیانی صاحب اور اسلامہ سٹوڈیو سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمان ترجمان پنجاب حکومت عثمان سعید بسنہ صاحب نے جبکہ یا ٹیلی فون آئند پر ہمیں جوائن کریں گے جسٹس ریٹائر ناصلہ جاوید اقبال صاحبہ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ میں ناصلہ جاوید اقبال صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا شعبے کا تقدس مقلع اتنا اہم شعبہ ہے اس کا امیج اب گرتا چلا جا رہا ہے اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میں یہ تقدس مرقرار ہے پائے گا مجھے تو یہ تاثر ہے کہ پتہ نہیں یہ مرقلعہ ہیں بھی یا نہیں اور اگر نہیں ہیں تو یہ بریف لیس ہیں یہ عدالتوں میں جانے والے ان کو بار کاؤنسل نے ویسے ہی لائسنس دے دیا ہر ایک کو یہ باقاعدہ انتہان میں نے دیکھا کہ دوسرے ممالک میں کیسے انتہانات ہوتے ہیں اور جب میں صدر بار کی تھی تو میں نے بلا کے خاص طور پر دعوت کی بار کاؤنسل میمبرز کی اور ان کو کہا کہ آپ ان کا برابر تھی طرح کا انتہان لیا کریں اور پھر ان کو لائسنس دے اور اگر ایک سال میں ان کے چھے کیسز بھی نہ ہوں یعنی کہ دو مہینے میں ایک کیس نہ ہو تو ان کو نوٹس دیں اور پوچھیں کہ جی آپ پریکٹس نہیں کرتے اب آپ کا لائسنس ہم ریووک کریں یہ جو عداز ہے نا دیکھیں آج منگل کا دیکھیں تو یہ سارے فارغ پھر رہے تھے عدالتیں لگی ہوئی ہیں اور اب میں نے سنایا یہ کہیں گے ہم کل بھی نہیں عدالت جائیں گے تو جو شہری ہیں جن کے مسائل ہیں عدالتوں وہ کہاں جائیں یہ سارا طریقے کار جو ہے نا یہ بالکل غیر اخلاقی ہے غیر قانونی ہے اور قانون کے پاسداروں کو وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے میں خود وکیل ہوں اور میں صدر بار رہی ہوں اور مجھے یاد ہے جب چلائی تھی وہ ایک تحریک وقلاء کی اس میں ہم نے کبھی ناغہ عدالتوں سے نہیں کیا جمعہ کے حماز کے بعد ہم نکلتے تھے اگر نکلتے تھے مال روڈ پہ کسی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا کبھی کسی کو چوٹ نہیں لگی کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں ہوا لیکن انٹرنیشنل بار اسوسییشن نے دو دفعہ مجھے مدعو کیا انٹرنیشنل کانفرنسز میں کہ آپ بتائیں کہ اتنا آپ کا جو تھا سارا سلسلہ تحریک کا یہ اتنا کیسے رہا کہ بلکل اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شہری لوگوں کے اوپر کوئی اس کا منفی اثر نہیں ہوا تو یہ جو ہے کام اس کی تو سب سے پہلے میڈیا کو تنقید کرنی چاہیے جب میں صدر باہر کی بنی اور اس لیے بنی تھی کہ میں اس موگرنڈ میں پیش پیش تھی کبھی مجھے جا کے تو معذرت کرنی پڑتی تھی ڈاکٹروں سے کبھی سپاہیوں سے پولیس والوں سے کبھی کرنی پڑتی تھی ٹیچروں سے انہوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں آج تو معذرت بھی سامنے نہیں آئی دا بلکہ کل پھر سٹرائک ہونے جا رہی ہے اور یہ رویہ بالکل غالت ہے اس طرح یہ سے کتنے نقصان پہنچا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں آگے چل کر آپ سے بسنسا پنجاب حکومت نظر نہیں آئے کہیں پر پنجاب حکومت کیا بیوروکریسی کی تبدیلی وزراء کی تبدیلی ترجمالوں کی تبدیلی بس یہیں تک محدود رہ گئی ہے حکومت ریٹ کہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد ہے کہ آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے جو آج ہوا یہ واقعہ نہیں تھا یہ ایک سانحہ تھا سانحہ اس لیے کہ واقعہ تو ہمارے زندگی میں روز کوئی نہ کوئی ہوتے رہتے ہیں اور سانحہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی آپ کا دکھ اور تکلیف جو ہے نا جی وہ ایک واقعہ تھی تکلیف سے بہت آگے چلی جاتی ہے تو یہ ایک سانحہ ہوا سانحہ اس لیے ہوا کہ ملک کے دو جو سپر سٹوٹرم کے لوگ ہیں آپ سانحہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے پیارے چلے گئے ان کے لیے تو قیامت ہی ہے بھائی جن میں آپ واقعہ کہہ رہے ہیں میں اس کو سانحہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ سانحہ ہے یہ واقعہ سے بہت اوپر کی بات ہے تکلیف کی بات ہے اور اس تکلیف ایک تو یہ ہے سب سے بڑی کہ جو دو پرائیم سٹوٹرم آف دی سوسائٹی وکلا لوگ ریجوئیٹس ہیں اور اس سے بھی آگے کے پڑے ہوئے لوگ ہیں ڈاکٹرز اگین ایم بی بی ایس اور ایک بڑے ہمارے پڑے لکھے لوگ یہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ آخر اس معاشرے کے اندر تربیت کی غلطی کس طرح کس سے رہ گئی کہ یہ جو لوگ جو دونوں جو سوپر سٹوٹرم آف سوسائٹی تھے انہوں نے آج ایک ایسے سانحے کو جنم دیا کہ جس سے ہمارا ایک معاشرہ اور اس کی بنیادی قدریں ہل کے رہ گئی ہیں اور یہ اصل میں اس میں افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ایزا سوسائٹی آج دیکھی پاکستان کا مصبت امیج تھا وہ کتنا نیگیٹیو چلا گیا ہوگا کہ جب لوگوں نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنلی بھی کہ وکلا جو ہیں وہ نکلے اور وہ آکے ایک ہاسپلل کی اوپر حملہ آور ہو گئے میں خود ایک پریکٹسنگ لائر ہوں سب سے پہلے تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو وکلا پاکستان کا امیج خراب ہوا حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے پنجاب مصر یہی تو سوال ہے حکومت کیوں نظر نہیں ہے یہ بروقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اگر یہ معلوم تھا تو پھر کیوں پہلے سے تدارک نہیں کیا اگر آپ اپنی انرجی کو سیف رکھیں اور خاطر جمع رکھیں میں آپ کسی سوال کو آپ نے پہلے کہا تھا اس کو اڈریس کرنے کی طرف آ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنا ایک عجیب روش چلی ہے ہمارے اندر کہ ہم جو بھی واقعہ ہوتا ہے ہم بجائے اس کی کہ اس کے اصل محرکات کی طرف غور کریں اس کے اصل محرکات کو ڈھونڈیں تاکہ آئندہ اس کے صدب آپ کے لیے صحیح معنوں میں ایک آپریشن کیا جا سکے یا اس کا صحیح تدارک کیا جا سکے ہم اٹھتے ہیں ایک ارثورڈکس ہمارا ایک طریقہ ہے ٹی وی کے اوپر بھی اور پولٹیکل پارٹیز بھی کہ جو وقت کی حکومت ہے اس کے اوپر ڈال دیں آپ مجھے بتائیں کہ اس واقعے کا ایک پس بنظر ہے جواب یہ روایت تو پاکستان یہ روایت تو دیکھیں آپ تو یہ شکایت کرتے ہیں ملبا ڈال دیا جاتا ہے جواب اگر آپ میں نے تو کہای نہیں ملبا نہ پھینکے میری تو اگر آپ میرا لوجک کو اسٹیبلش ہونے کے لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتا کہ میں کہنا کہا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اصل محرکات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اب اگلی بات آپ حکومت کی کر رہے ہیں دیکھیں حکومت پنجاب نے اس واقعے کا ایک پس منظر ہے یہ واقعہ اس کا چلتا ہوا آ رہا ہے پہلے ڈاکٹرز نے وکلا کے تشدد کیا گورنمنٹ نے فوری طور پر پرمپلی ایکشن کیا اور کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ وکلا کو کہیں پر مارک مٹی ہو اور وکلا جو ہیں ان کی درگت بنائی گئی ہو نہ حق یہ بھی آپ یاد رکھیں آپ وکلا کو صرف بلیم نہیں کر سکتے پی آئی سی میں پہلے وکلا کے اوپر تشدد کیا گیا گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ایزا گورنمنٹ یہ ہوا ہے کہ ہم نے وکلا کو بلایا ان کے نمائندگان کو بٹھایا پاکستان بار پنجاب بار لاہور آئی کورٹ لاہور بار سب کو بٹھایا اور ان کو سمجھایا کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہمیں اس کی کانٹینیوشن جو ہے اس کو روکنا چاہیے اور انہوں نے ایگری کیا ڈاکٹرز کو بٹھایا بلکہ سر اس میں تو ہی دو رائے نہیں ہیں پنجاب حکومت نے کافی تدبر کا مظاہرہ کیا وہ چاہتی تو پولیس کو آرڈر دے سکتی تھی لیکن بہرحال پولیس کو اس طرح کی آرڈر نہیں دیے گا جس طرح سانے موڈل ٹاؤن میں دیے گئے آگے بڑھ لیتے ہیں جواد ایک منٹ لیٹ می کمپریٹ کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں دیکھئے اگر ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی حکومت متحرک ہے اور پوری طرح آپ کے حقوقہ تحفظ کر رہی ہے لوگوں میں ایک انارکیزی سٹیوشن جنم لیتی ہے بلکل آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں میں سر آؤں گا واپس کے اب آپ لوگ ایکشن کیا لیں گے میں آتا ہوں گا سر اب آگے آپ کو کیا کاروائی کریں گے میں آپ سے پوچھوں گا ہم بلال عزر کیانی صاحب کو بھی ڈسکشن میں لوال پرتے ہیں سر پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حملہ ہے یہ نور لیگ نے کروا ہے جناب سب سے پہلے تو جی جس طرح آپ نے کہا چار لوگوں کی جی اس میں امبات ہوئی ہیں اور میں کچھ رپورٹس کے مطابق تیس سے پینتیس تو اپنے رکھال سے اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے لیے جی دعا اللہ تعالیٰ جن کی جان ہاتھ سے چلی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جی اور ان کے جو لوائکین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیکھئے جی آج کا جو یہ ایک حادثہ ہے سانیہ ہے جس طرح یہ بس رسا فرما رہے تھے یہ نہایت ہی قابل مضمت بھی ہے شرمناک بھی ہے اور اس کی ہم مضمت بھی اب شاید ایک نرم لفظ ہے اس کے لیے الفاظ اب رہتے نہیں ہیں حکومت اس کی ذمہ داری جی دونوں میرے نزدیک وقلا پہ بھی پڑتی ہے اور حکومت پہ بھی پڑتی ہے وقلا نے آج جو بھی یہ معاملہ تھا اس کے اندر جس طرح کا رویہ ان نے اختیار کیا یہ بالکل اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے پنجاب بار کاؤنسل ہو گئی یا جتنے بھی بار کاؤنسل آپ کے پورے ملک میں ہیں ان کو اس کے متعلق فوراں سخت اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں جو بھی اس میں ملوث تھے ان کے بار کے لائسنس سسپنڈ کرنے چاہیے ہیں ان کو سسپنشن کے علاوہ آگے ان کو پھر میرے تو نزدیک ان کو اس شعبے سے ہی اس طرح کی لوگوں کو نکال دینا چاہیے اور اسی طرح جو لوگ آج جو وقلا اس میں ملوث تھے ان کے خلاف دہشتگردی میرے نزدیک دہشتگردی آئیے آپ کا موقع ہے مگر آپ کی جماعت جیسے مریم اورنزیب صاحبہ نے کہا میں اس بات کی طرف بھی آتا ہوں پہلے میں کچھ وقلا کے مطلق آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ پہلے بھی جب وقلا نے کچھ جگہوں پہ آپ جانتے ہیں کورٹس میں اور جگہوں پہ اس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو بعد میں ان کے خلاف اس طریقے سے کاروائی نہیں ہوئی ان کو کبھی کبھی بار کاؤنسلز کا بھی سہارا ملا ہے تو یہ آج ایک ایسا سانیہ تھا جس کے بعد ہم ایک لائن ڈرو کر لیں چاہیے میرے خال سے وقلا کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح کی چیز کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ ایک مثال بنائیں ان لوگوں کی اور اس شعبے کو بچائیں اور آئندہ اس طرح قطع کے واقعہ نہ ہو اور یہی لوگ جو وقلا جن کے پاس عام طور پر لوگ جاتے ہیں کہ کورٹس کا رجوع کریں چونکہ عام طور پر وقلا کا ہی کام ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ منا لیں آپ کورٹس میں جائیں کورٹس میں آپ کو ریلیف ملے گا یہی لوگ جب یہ کام کریں گے اور اس چیز کو اگر بار کانسلز ہمارے ڈیفینڈ کریں گے تو اس طریقے سے آگے کام نہیں چل سکے گا دوسری بات میں حکومت کے متعلق جی آج جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا تھا اس طرف کہ حکومت آج ہمیں پھر سے اس میں سوئیوی نظر آئی ہے جی اور آج یہ جو واقعہ ہوا یہ کل شام سے آج بھی کچھ شوز پہ بات چل رہی تھی کہ کل شام سے اس کے اوپر میسیجز چل رہے تھے کہ آج وقلان اس طرح ہسپتال کے طرف جانا ہے ایسا نہیں ہے کہانی صاحب کے حکومت سوئیوی تھی میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کے قابو میں حالات نہیں تھے فیاضر حسن چوان صاحب تو آپ میدان میں نظر آئے اس پر پی ٹی آئی بڑی بہادری کا کہہ رہی ہے مظاہرہ کی اور حقیقت میں ایک مجمعہ کا آگے پی ٹی آئی گورنڈیا پنجاب حکومت کیا کرے گی یہ ایک سوال ہے دیکھیں جی میں اس کے متعلق بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ فیاضر حسن چوہان صاحب کے ساتھ جو رویہ ہوا وہ قابل مظامت ہے اس کی کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا اس کو جی مگر دیکھیں آج پولیس وہاں پہ اپنا کردار نہیں ادا کیا اس نے دو تین گھنٹے توڑ پوڑ چلتی رہی ہے اس کے اندر پولیس نے اس طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کیا حکومت ہمیں اس طریقے سے نہیں نظر آئی یہ فشلے کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا حکومت نے کہا کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے یہ اس طریقے کو اس کو صحیح طریقے سے سیٹل نہیں کر سکی آج بھی چیف منسٹر صاحب ادھر تھے یہ حکومت ایک اتنے بڑے صوبے کو گیارہ کروڑ عوام کی صوبے کو ایک ریموٹ کنٹرول چیف منسٹر سے چلانے کی کوشش کر یہ اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے آپ نے اب بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا تو فیاض الحسن چوان صاحب نے کہا کہ حملے میں نون لیگ ملویسی میں بریک کے بعد آپ سے اس پر بات کروں گا اور ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ اب پنجاب حکومت کیا کرے گی وہ خود کہہ رہی ہے کہ نون لیگ ملویس تھی جو مقلہ نے جو کیا ہے کل بھی ہرتال کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹرز بھی ہرتال کرنے جا رہے ہیں کیا کروائی کریں گے صرف نوٹسز کی حد تک یہ معاملہ رہے گا یا پھر بقائدہ طور پر کاروائی ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بریک سے پہلے ان نے سوال چھوڑا تھا کہ اب کاروائی کیا ہونی چاہیے ان مقلہ کے خلاف اور وائی ڈی اے بھی کل اعتجاج کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ کے ساتھ بھی آج رویہ کچھ اچھا نہیں رہا ڈاکٹرز کا انہیں بھی آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا آسپٹل کے گیٹ پر ناصرہ جاویج صاحبہ وقلہ نے جو آج کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کاروائی کیا ہونی چاہیے ان مقلہ کے خلاف اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی کا پڑا لکھا تبقہ ایسا کرے گا تو عوام کدھر جائیں گے ایک اور سوال کا بھی جواب دی 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 گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ان مقلہ کو استعمال کیا گیا ہے اگر استعمال کیا گیا ہے تو پھر ملک کا مستقبل کہا جاتا دیکھ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ان کو جاہل سمجھتی ہوں یہ پڑے لکھے ہیں ہی نہیں پتہ نہیں انہوں نے کس طریقے سے اللی بی کا انتحان پاس کیا ہمارے زمانے میں جب میں نے کیا تھا دو سال کا ہوتا تھا پھر تین سال کا ہو گیا اب پانچ سال کا ہے تو یہ تربیت تو ان کو نہیں ملتی تو پھر یہ تربیت ساتھ سے بھی پوچھا جائے کہ یہ کیا کریں دوسری بات ہے جو بار کاؤنسل ان کو لائسنس دیتی ہے ان کی ذمہ داری ہے دیکھیں کہ اخلاقیات کے بارے میں ان کو کچھ پسا ہے یا سترے سے بلکل ہی جاہل اور اگر ایسے ہیں تو ان کو لائسنس دینا ہی نہیں چاہی ایک دفعہ لائسنس دے کے واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی جو ایکشن ہے بار کاؤنسل ابھی کسی نے کہا تھا کہ ان کے سب کے جن کی شناخت ہو رہی ہیں سامنے اور اگر کو خاطر خواہ جواب نہ ہو اور ان کے چھے کیسے سال کے نہ ہو تو بھر کا لائسنس کینسل کر یا ان کو جرمانہ بھی لگا سکتے ہیں یہ سب بار کاؤنسل کے کام ہیں جہاں تک بار اسوسییشن ہے یہ تو ان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں یہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو نوٹس دے کے ان کی رکنیت ختم کر دیں اور کہیں کہ ہم آپ کو کاؤز لکس بھی نہیں بھیجیں گے اور آپ باروں کو استعمال نہیں کر اس کے علاوہ بار کچھ نہیں کر سکتے اس آدھا کو چاہیے ہر لاو کالج میں پانچ سال کی تعلیم ہو گئی ہے ہر سال میں ایک پورا کورس ہو چار کریڈٹس کا اصلاحیات پہ برداشت پہ اور یہ جو ہے اس طریقے کے انتہا پسندی یہ نہ ہو اور کوئی پارٹی نہ کہے کہ دوسرے کو استعمال کیا کریں یہ بھی ایک دوسرے پہ جو انسان تراشی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی زیادہ خرابی ہو رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے ایکس پارٹی کہہ رہی کہ Y نے کروایا Y کہہ رہا ہے Z نے کروایا Z کہہ رہا ہے B نے کروایا یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے گردانہ انظامات یہ سارا غلط ہے اور جب اوپر سے ہی کہتے ہیں نا اندھیج نگری ہے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا قیادت میں مثال قائم کرنی ہے کہ ہم اچھا کام کریں The bug stops with the chief executive of the problem اس کو آنا چاہیے تھا کیا کر رہا تھا وہاں Why جاز ان کے پاس private ہیں ہر جگہ جانے کے لئے تو جب ایسا موقع ہے تو اس کو موجود ہونا چاہیے اور اس کو control کرنی چاہیے situation اور اگر پولیس ڈرتی ہے تو پولیس کو طاقتور کرنا ہی نہیں کا کام ہے پولیس تو ڈر کے مارے ان کے پاس نہیں جاتے کیونکہ اب تو جب سے وہ ہماری تحریک کامیاب ہوئی ہے یہ پولیس کو بھی دھمکاتے ہیں یہ ڈاکٹروں کو بھی دھمکاتے ہیں یہ teachers کو بھی دھمکاتے ہیں بزار میں fruit والوں کو دھمکاتے ہیں ہر ایک نے اپنے number plate پر لکھا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کوئی number plate ایسا نہیں ہوسنا چاہیے جس پہ شناخت ہو کہ یہ کس کی گاڑی ہے ہر ایک کی گاڑی ایک جیسے بڑے آپ پانچ اٹھائے آپ نے آگے بڑھ لیتے ہیں بسرا صاحب ان معاملات پر قانون سازی ہونی چاہیے لیجیس لیٹرس تو آپ لوگی ہیں نا اچھا دوسری یہ بات کہ ناصر دعویس صاحبہ کہہ رہی ہے کہ لیڈرشپ کو مثال ہونا چاہیے لیڈرشپ مثال بندے کے بجائے اسلام آبا چلی گئی لیکن جواد بھی اب کافی چیزیں ہی کٹھی ہو گئی ہیں میرے خیال میں ناصرہ آپ نے بڑے اچھی گفتگو کی ہے وہ خود بھی پریکسنگ لائر رہی ہیں اور پھر وہ جسٹس بھی رہی ہیں اور وہ بار کے معاملات میں انوالو رہی ہیں تو اچھا ہوتا کہ جب وہ حیرم آفیرز کے اوپر تھی تو چیزوں کو بدل دیتی اور کچھ قانون سازی اس طرح سے کرتی یا کچھ قواعدہ و ذوابت کے اندر سے ترمیم کرتی کہ آج ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت نہ پڑتی جتنے لوگ بار کی پولٹکس پر انوالو رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں میرے خیال میں ابھی تک میڈیا کے اوپر بھی ون وی ٹرافک چل رہی ہے دیکھیں وکلا نے جو کیا یہ تو ایک صاحب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں لیکن نے ڈاکٹرز کا نام ہی کو نہیں لے رہا جب ڈاکٹرز نے یہ دیکھیں یہ ٹو وی ٹرافک ہے ڈاکٹر نے جب وکلا کو تشہدت کا نشانہ بنایا پہلے جو پی اے سی کے اندر میں نے تو کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا کہ اس نے آ کے کہا کسی سے شرمندگی کا اظہار کیا ہو بلکہ وہ ایک ویڈیوز بنا بنا کے وائرل کرتے رہے کہ ہم نے وکلا کو جناب علی وہ نشانہ عبرت بنا دیا ہے تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرف جو ہمارے ادارے ہیں اور اس کے اندر جو بڑے لوگ ہیں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جو معاملوں کے اندر انچارج رہے ہیں ان کو چاہیے تھا جب وہ انچارج تھے معاملات کے اندر تو قانون کو بدلتے قواعد میں ترامیم کرتے تاکہ آج جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہ آتے اور ناصرہ آپ پہ آشکواہ نہ کرتی کہ کیوں بار کاؤنسلوں کے لائسنس موطل نہیں کرتی ہمیں اپنا اپنا ہم نے اس معاشرے کی تعمیر میں اس طرح سے حصہ نہیں ڈالا جو اس کا متقاضی تھا ہم لوگ فیل ہوئے ہیں منحسل قوم اور منحسل معاشرہ کہ ہم نے چیزوں کو بہتری کی طرف نہیں لے گئے اب دیکھئے ایک جہاں پہ میں چھتا ٹیلوین شو ہے میرا شام سے جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے آپ پوزیشن کو سن لیں جی ایک گورنمنٹ کا قصور تھا آپ میرے بھائی ساتھ بیٹے ہوئے کیانی صاحب لیکن میں یہاں آئینہ نکال کے ان کو دکھاؤں تو ان کو اپنا مکروح چیرہ نظر آئے گا اپنی جماعت کا اس کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا اور جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا وہ ان کو انہوں وزیر بنایا تھا ایک کو وزیر اللہ بنا دیا تھا لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں حملہ ہوا اور افلانہ نہیں ہوا یہ سارے یہ ہمیں تو اب حکومت ملی ہے نظام ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس کے قصور ہوا رہے ہیں اگر نظام کے اندر خامی ہیں تو وہ لوگ جو ہیل مبدا فیس پہ رہے ہیں معاملات کو ٹھیک نہیں کیا آپ لوگ ٹھیک تھے ہیں نا سر آپ لوگ کو اب حکومت نہیں ملی ہے آپ پندرہ سولہ مہینے سے زائد ہو گئے ہیں جب آپ سن لیجئے جب آپ سنیں آج آج معاملات یہ تھے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اور جو ہماری لور کورٹس ہیں لاہور کے تمام کم و بیش وکڑا جو وہاں پہ آگئے پولیس نے شام سے ان کو انگیج کیا ہوا تھا پولیس ان کے ساتھ موجود رہی ہمارے وزراء اس میدان جنگ کے اندر کھڑے رہے ان کے ساتھ بتمیزی کے مناظر آپ نے دیکھے وہ جا کے فیس کرتے رہے ڈاکٹر یاسمین کو وکلا نے بھی برا بلا کہا ڈاکٹر سے بھی برا بلا کہا وہ کتنے بڑے دل کی خاتون ہیں وزیر ہونے کے باب دل وہاں پہ کھڑی دی یہاں تو وزیر اسی اسی کمیٹیوں کے سمدی ممبر رہے ہیں ملکہ بیڑا گھر کر کے اشتاری ہو گئے ہیں آج تو کبھی انہوں نے مڑ کے دیکھا نہیں ہے دیکھئے جو چیز پوزیٹیو ہوتی ہے نا جی اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے یہاں چلی ہر اسم کے بات آپ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے رہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا پولیس وہاں موجود نہیں تھی پی آئی سی کے اندر کیا ڈی اے جی آپریشن اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے تھے کیا پولیس کے تمام افسران وہاں پہ سپاہی بچارے لڑتے نہیں رہے وہ جلوس کے ساتھ چل کے نہیں آئے اب کسی نے گیج تو نہیں کر لیا تھا نا کہ وکلا کے اندر کچھ چند شرپسند اناثر ہیں جو آکے یہاں پہ یہ کریں گے میں آپ کے دوبارہ آپ کی ختم میں ارز کروں گورنمنٹ کا ریزولف کیا ہے اب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا جی اب میں ایک لسٹ نکال لوں آپ کے سامنے معاملات کی مسلم لیگ نون دنیا کے اندر فیس آف ارث نکمی کرپ اور سلکش حکومت رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ وقت نہیں ہے بھئی یہ وقت ہے کہ نیشنل نیریٹیب بنائیں آپ کی پنجاب کی حکومت جو ہے جس کے وزیر اللہ عثمان بزدار ہے اور ہماری پاکستان طریقہ انصاب جس کے وزیر اللہ عثمان بزدار ہے تو بنائیں گے سر سوال تو یہی ہے اور یہی سوال چیچیا ہے ہوتا رہے گا میں آگے بڑھ لیتا ہوں پہلے آپ سن لیں کہ ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر ایڈا ویری فرسٹ انسٹس ایف آئی آر دینے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی رائیت نہیں بڑھتی جائے گی ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں گے اس واقعے کو مثال بنائیں گے تاکہ آئندہ کوئی کمیونٹی کوئی جتھا کوئی لوگ ہی کٹھے ہو کے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور یاد رکھیں جواد جب ہم حکومت میں آئے تھے اسلام کے نام پہ ریاست کو مفلوج کرنے کی کوشش ایک جتھے نے کی تھی اور اس وزیراعظم نے کیا کمال بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا اس کو بھی ایسے مثال بنائیں گے یہ عمران خان کی حکومت ہے طریقہ انصاف کی حکومت ہے عزر صاحب لیڈرشپ کو مثال ہونا چاہیے اور جو سانحے واقعہ تھا ان پر سیاست نہیں ہونی شاہی ہے اب جیسے کہ الزام لگا پی ٹی آئی کی دانب سے یہ حقیقت ہے جو بھی ہے فیاضل حسن چوہان صاحب نے کہا کہ نون لیگ ملاویس ہے نہیں نون لیگ کے وکلا کی تصویریں دکھا رہے ہیں نون لیگ کے وکلا ونگ کی تصویریں ہیں جو وہاں فائرنگ کرتے رہے ہیں تو کیا کاروائی نون لیگ کے خلاف بھی ہوگی ہے صرف ان وکلا کی خلاف ہوگی یہ بھی تو سوال ہے نا بسکر صاحب عزر صاحب کی طرف وائدہ تیسر عزر صاحب کیا واقعی نون لیگ ملاویس تھی دوسرا دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت کی دانب سے بقاعدہ طور پر اس طرح مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ کاروائی کی جائے جو لوگ ملاویس تھے اس واقعے میں شہباز شریف صاحب نے جو آپ کی پارٹی کی صدر ہیں انہوں نے اس واقعے کو افسوس ناقرار دیا لیکن ساتھ میں غفلت بھی کہہ دیا مطلب سیاست بھی ہو رہی ہے نہیں جی دیکھئے ہماری پارٹی نے اس کی بالکل مضمت کیا ہے اور اس کے خلاف ایکشن لینے کیا بھی مطالبہ کیا ہے اب مجھے ذرا تھوڑا سا ٹائم دیجئے جس طرح مطالبہ نائے انتخابات کا ہو رہا ہے اس طرح کا مطالبہ تو نہیں اس طریقے سے مطالبہ تو نہیں سامنے آیا ذرا مجھے موقع دیجئے یہاں پہ بسرا صاحب نے بھی چند باتیں کی ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی باتوں میں جانا نہیں چاہتا میں اس لیے کر دی میں سنوں گا میں سنوں گا جناب جواب آپ بات میں دیں ابھی آپ نے لمبی بات کی اس کے اندر میں اس وقت بھی میں آپ کو رو سکتا تھا ابھی آپ روک جائیں دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں جو بھی حکومتیں وقت ہوتی ہیں ذمہ داری اور سوال بھی اسی پہ ہی آتے ہیں اور اگر ان کو عادت نہیں ہے اور اگر ان سے یہ کام نہیں ہوتا تو یہ بے شک یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں جب بھی اس طرح کا حادثہ ہوگا حکومت پہ ہی سوال آتا ہے کہ حکومت پہ ہی انگلی اٹھائی جائے گی حکومت نے ہی سب کا خیال بھی رکھنا ہوگا حکومت نے ہی جواب دینا ہوگا ایک تو یہ عادت اگر ان سے ابھی تک نہیں بن سکی پندرہ ماہ کے بعد بھی تو یہ سب کے اوپر ریم کریں اور یہاں سے بستہ اٹھا گئے چل بسیں تیسری بات یہ جی کہ جس طرح یہاں پہ بزرہ صاحب نے بات کی بڑی افسوسناک بات ہے کہ فیاض صاحب نے بھی موقع پہ جا کے پھر آگے جا کے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا کہ جاتے ہیں مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون شروع کر دی تو وہ تو متا رہے نا کہ کچھ وقلہ ایسے ہیں جن کی تصاویر ہیں آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ دیکھیں جی یہ بالکل ایسا نہیں ہے آپ نے آج خود ویڈیوز دیکھی ہیں ساری سارے واقعے کے آپ نے دیکھا رہا ہوں اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اب اگر کل پنجاب حکومت اساویر نکال کر لے آتی ہے تو کیا پھر بھی آپ بینایا کر رہی ہیں دیکھیں میری گزارش ہے دیکھیں میری گزارش ہے ابھی نکال کر دکھا رہا ہوں بزرہ صاحب ذرا کینڈلی تحمل سے تھوڑا سا آپ ذرا کینڈلی صبر پہتے ہیں بلکل پارٹی موٹیویٹڈ یا ایسا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا حکومت کو اس طرح فرس چون نہیں کریں پی ایم ایلن کے کاروائی کریں جب تک کاروائی نہیں ہوگی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم سنکوبر آنے گے میری گزارش ہے اگر کوئی ایسے ایک دو بندے ہوئے بھی جو کہ میرے علم میں نہیں ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا مگر بنیادی طور پر یہ ایک وقلاہ اور ڈاکٹرز کے بیش میں ایشو تھا جس کو حکومت نے پچھلے چند دنوں میں انسیکسسفلی ریزولف کرنی کوشش کی اور پولیس کو پتا بھی تھا کہ آج یہ لوگ آج جاں پہ آنے ہیں اس حکومت کو پتا تھا اور یہ اس کا کچھ نہیں کر سکی اور جب ہسپتال پہ بھی حملہ ہوا تو یہ لوگ اسی طرح ہی دیکھتے رہ گئے اور اس طرح لوگوں کی جان چلے گی دیکھئے آئی جی اب پنجاب کے میرے خال سے غالباً تیسرے یا چوتھیں ہیں اس حکومت کے ناصر درانی صاحب کو یہ لوگ لائے تھے کے پی سے بڑا ہیرو بناتے ٹھیک ہے سر ڈیبیٹا آگے بڑھے گی اس کو آگے بڑھاتے ہیں بریک پر چلیں گے اس کے بعد بات کریں گے وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب نے آج کہا کہ بالا دستیفتی کو یقینی بنائیں گے کون بنائے گا کب بنائے گا اور کس طرح بنائے گا یہ انہوں نے نہیں بتایا بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب نے آدھ بیان دیا انہوں نے کہا کہ قانون کی بالا دستی کو یقینی بنائیں گے ناصرہ دعویس صاحبہ کون بنائے گا قانون کی بالا دستی کو یقینی کب یقینی بنائے جائے گا اور آج جو واقعہ ہوا دنیا بھر میں کیا امیج پاکستان کا گیا اگر سیاسی میدان دیکھیں ہماری پارلیمنٹ کا حال دیکھیں تو اب وکلا پھر ڈاکٹرز یہ سب بھی ایسا کریں گے تو پاکستان کا ایویج کہاں جا رہے ہیں وہ جو ہیں ہم وہی ہماری اصلیت سامنے آگئی ہے ہم سب لوگ جو ہیں نا وہ اسی طرح ہیں امانت میں خیانت کرنا یہ امانتوں میں خیانت ہے جب وکلا نے کوئی کیس پکڑے ہوتے ہیں اور سائلوں سے فیز لی ہوتی ہے ان کا کوئی کام نہیں کہ یہ دہشتگردی میں جائے ڈاکٹر جس وقت ایک دخل لے لیتے ہیں اپنی ایم بی بی ایس کی دگری اوہ ہپوکریٹک اوہ تھوٹھاتے ہیں کہ ہم خدمتیں خلق کریں یہ سٹرائکوں پہ چلے جاتے ہیں کسی کو اصلاح کیات کا کوئی تصور ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور پھر یہ انتحاب پسندی ہے کہ کوئی کسی راستے پہ چڑھا ہوا ہے کوئی کسی راستے پہ چڑھا ہوا ہے بردارشت کسی میں ہے ہی نہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو پرانا طریقہ اقربہ پروری کا ہے وہ بھی چل رہا ہے بدیانتی بھی چل رہی ہے اور کسی کو نظامت نہیں مجھے تو آج اتنی نظامت ہے اس بات کی کہ میں نے یہ وقالت کا پیشہ کیسے اپنا لیا ابھی کہہ رہے گی میں کیا کر سکتی تھی میں اگر ہوتی پارلیمان میں میں ضرور کرتی بار اسوسییشن کے پاس یہ قطع اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بار کاؤنسل کے معاملات میں بداخلہ کرے میں نے ان کی منتیں کی تھی جب میں بار اسوسییشن کی صدر تھی کہ خدا کے لیے ان کو آپ کوئی ایسا انتہان دیا کریں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں کہ جب تک صحیح طور پر تربیت یافتہ نہ ہوں وقالا ان کو لائسنس دے ہی نہ ایک دفعہ لائسنس دے دیں پھر اس کو ریووک کرنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے اور اب بھی یہ ہے کہ ان سب کو سسپینڈ کر کے ایک دفعہ موقع دیں اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ان کے لائسنس نوٹس کے بعد کینسل ہو سکتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اور ایک کم سے کم جو قانون کے پاسدار ہیں ان کو تو ضروری دوسروں کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے اور مجھے بڑی شرمندگی ہے واقعی اب میری عمر جتنی ہے میں تربیت کرنے جاتی ہوں سکرودنٹس کی اور میں ان کو سب سے پہلے یہ بات کرتی ہوں کہ اپنے نمبر پلیٹ پہ آپ نے وکیل نہیں لکھنا یہ جان کے لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر یہ اپنی دہشت پھیلا ہے ٹھیک حال والوں کو کہتے ہیں پولیس کو کہتے ہیں وہ پتی کاٹ رہے ہیں وہ پکڑنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تم نے دیکھا نہیں ہم ایڈوکیٹ ہیں تو یہ باتیں سب اور سب بھی کرتے ہیں اور یہ ابھی آپس میں جو باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر انگوش نمائی کر رہے ہیں میرے پاس انگوش نمائی کریں میں اپنے انگوش نمائی میں کرنے کو تیار ہوں جو مجھ سے اس عمر میں بھی ہوتا ہے حالت میں سینئر سیٹیزن ہوں میں یہاں یہ دیکھتی ہوں کہ میں سینئر سیٹیزن ہوں اگر دروازے میں سے میں باہر نکل رہی ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کچھ اس درہ تھوڑا سا احتیاط کرلوں میں دھکا مار کے دوسری طرف سے نہ نکلنے کی کوشش کروں کھانا لگے اور ہم سب کھانے پہ جا رہے ہیں بلکل منحسل قوم ہم کہاں جا رہے ہیں بسنہ صاحب سیاست پہ تو بات ہوتی رہتی ہے جو پاکستان کا بھگڑتا ہی بیج ہے اسے کس طرح ٹھیک کرنا ہے اتنے مقدس پیشے بھی ایک دوسرے طرف دستوں گریوا ہوں گی لیکن جواز اس کے اوپر جو بنیادی طور پر بات کرنے کی ضرورت ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہی ایک تو جب ہم ہماری قوم کا مزاج یہ بن گیا ہے ایک واقعہ ہوا اب ہم سارے کے سارے ہم لوگ بلکل اٹھائے ہوئے ہم نے اپنا بینڈا اٹھایا ہوئے اور ہم وکلا کے پیسے چڑے ہوئے ہیں جی وکلا نے غلط کر دیا اوہ بھائی اس کے دو فریق ہیں ایک وکلا ہیں ایک ڈاکٹرز ہیں آپ دو فریق کو بھی چھوڑیں معاشرے کے دو اہم ستون ہیں وکلا اور جو اپنا ڈاکٹرز ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں لیکن یہ دیکھیں کہ ہم ہمارے اندر ادم برداشت کا رویہ کس قدر سرائیت کر گیا ہے یہ ادم برداشت کا رویہ ہماری زندگی میں اس قدر سرائیت کر گیا ہے سیاست میں ادم برداشت ہے پروفیشن میں ادم برداشت ہے گروہ میں ادم برداشت ہے کچیری میں ادم برداشت ہے ہسپیٹل میں ادم برداشت ہے ہمیں ایس منحسل قوم جیسے ڈاکٹرز آبہ ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے جو وہ لوگ جنہوں نے سرف کیا ہے ہم سب کچھ پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ جو وکلا ہیں ہمارے بھائی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جتنی آپ کی ویجولز میں دیکھی ہیں آج جو سکرین پر چلتی رہی ہیں میں بڑے عرصہ لمبا میں لاہور میں پریکٹس کی ہے اور میں لاہور کے کموبیس سارے وکلا کو اگر بائی نیم نہیں تو مو پرڈومننٹ سب کو میں بائی فیرز جانتا ہوں لیکن اس میں چلنے والے زیادہ تر چیرے میں پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کون تھے آپ یقین مانے میں نے زوم کر کر دیکھا ہے میری برادری ہے نا تھی میرا آئی بلانگس ٹو دس کمیونٹی میں نے دیکھا یہ کون لوگ تھے مجھے زیادہ تر کا تو بالکل پتہ نہیں چلا دیکھیں اس کو انٹرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کی کمیونٹیز ہیں جیسے وکلا ہیں جیسے لائرز ہیں جیسے ٹیچرز ہیں ہم لوگوں کو سب کو اس واقعے سے جو سب سے بڑا سبق شکنے کی ضرورت ہے سر کہاں ہم منحس القوم جا رہے ہیں جو اتنا برا امیجہ پاکستان کا دنیا کے سامنے گیا اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی بات امیج سے زیادہ ہے یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ ایک درندگی تھی دیکھیں اس طرح کون جتنا مرضی بڑا جھگڑا ہو یہ بسرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو پہلو ہیں میرے نزدیک جو مرضی ان کا آپ اس میں جھگڑا ہو تو کوئی اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ ہسپتال کے اندر گھس کے اس طریقے سے اندر جا کے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کریں اور ایک ایسا محول کریئٹ کریں جس سے لوگوں کی فوت کی ہو جائے لوگوں کی موت ہو جائے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور میرے نزدیک اس معاملے کے اس حوالے سے کوئی پہلے نہیں ہوئے یہ ایک انڈیفنسبل کیس کو کس طرح آپ اس پاکستان کے ایمیج کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے گا دیکھئے جی جو جسٹس ناصرہ صاحبہ کہہ رہی تھی بات بنیادی ہماری ایک تربیت کی ہے اس چیز پہ پنجاب اب یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ایک لائنڈ را کرنی ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لائسنسز کس طریقے سے یہ جا رہے ہیں کن کو دیے جا رہے ہیں اگر یہ لائسنس لینے کے بعد اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا ہماری اس حوالے سے ایک ہسٹری اچھی نہیں رہی تو بیٹھے نا اپوزیشن حکومت مل کر کیوں اب قانون سازی نہیں بناتی انتظار کس چیز چاہ رہا ہے دیکھئے اب آپ میں اس سے گریز کر رہا تھا مگر انفورشنیٹلی پارلیمنٹ میں بھی پرالیسز میں یہی تو سننا چاہ رہا تھا آپ دونوں سے کمی کہے کہ حکومت اپوزیشن کو مل کر بیٹھنا چاہیے ملکل جی اپوزیشن تیار ہے اس معاملے پہ نہیں اور معاملات پہ بھی مگر حکومت ابھی تک کنٹینر سے اتر نہیں سکی جو اس کو حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اسیملی میں وہ نہیں ادا کر سکی ٹھیک ہے سیکریٹری جنرل اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم اگنون بلال ازرکیانی صاحب ترجمان پنجاب حکومت سعید بسرسہ صاحب اور جسٹس ٹرائیڈ ناسٹر جاوید اکبال صاحبہ مرسط پروگرام میں موجود ہیں آپ تینوں مہمانوں کا مہت شکریہ ناجل پروگرام آپ نے دیکھا اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا ہو اور پاکستان کا ایمیج دنیا میں خراب ہونے کے بجائے بہتر ہو ہم سیکھیں اور آگے باہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ